ایک گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے لہور کے ایک بہت ہی کنجسٹڈ علاقے چوک یتیم خانہ اور اس کے گرد و نواہ میں جہاں پہ مرکز ہے کل ادم ایک جماعت کا جس کو ابھی گورنمنٹ نے کل ادم قرار دیا اور پولیس فورسز کا درمیان اور بڑی متضاد خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے میرے پاس ویڈیو فوٹیجز بھی آئی ہیں تصویریں بھی آئی ہیں ہی واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات وہ تو میں نہیں چلا سکتا نہ میں چلا ہوں گا کیونکہ وہ پروپر نہیں ہے یا اپروپیٹ نہیں ہے لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ جو فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بہت شدید اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں اب کل ادم تنظیم جو ہے تحریک لبیک ان کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ جناب اور میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کثیر تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور ہم نے اپنی لانگ مارچ کرنی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اعلان کیا وہ ایک بڑا خوفناک اعلان ہے کہ جناب ہم تب تک کسی کی بھی تدفین نہیں کریں گے اور جنازہ نہیں کریں گے جب تک فرانس کے سفیر کو پاکستان سے بھیجنی دیا جاتا اور ہمارے ساتھ کیاوے مائدے کے اوپر حکومت وقت جو ہے جب تک عمل نہیں کرتی اب مذہبی طور سے بھی اور اخلاقی طور سے بھی یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کی ڈیمانڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو جو مذہب پڑا ہے اور جتنا ہم نے سنا ہے اپنے اکابرین سے اس میں تو یہ ہی ہے کہ تدفین جو ہے فوری طور پر ہونی چاہیے جلد اس جلد ہونی چاہیے اور یہ میت کی حرمت ہے کہ اس کو جلد سپردخاق کر دیا جائے تمام یعنی طریقہ کار کے بعد لیکن بھارا ان کی اپنی ایک لوجک ہے اپنی ایک سوچ ہے کہ اپنی سیاست کو اگر میت کے اوپر لانا چاہتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں یہ تو اور جو اہل دین ہے اہل علم ہے وہی ان کو سمجھا سکتے لیکن ہو کیا رہا ہے بقول ان کے کہ آج صبح آٹھ بجے پولیس نے اور لوکل فورسز نے ان کے جماعت کے مرکز کے اوپر دھاوا بولا آجا انہوں نے کیا کیا کہ کافی دور دور تک جو کنجسٹڈ روڈز ہیں چوکیتیم کھانے کے اندر وہاں کنٹینرز اور ٹرکس کھڑے کیے ہوئے اور انہوں نے ان کو ٹوٹلی بلوک کر دیا ہوئے ان کے لوگ ہیں وہاں پہ وہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں وہ لاؤڈ سپیکرز لگائے میں ہیں ساؤنڈ سسٹمز لگائے میں ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پہ لوگ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں ناتیں ہو رہی ہیں اور ان کا جو ایک پورا سسٹم ہے وہ چل رہا ہے وہاں پہ اب اس کو میرے خیال ہے کہ کلیر کرانے کے لیے آج مقامی پولیس نے لہور پولیس نے جب وہاں پہ یعنی اس کو ان کو کلیر کرانے کی کوشش کی ہے تو آگے سے بہت ریزسٹنس آئی اب جو ایک ہمارے رپورٹر ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کافی بڑی بڑی لوہی کی غلیلے بنا کے رکھی ہوئی ہیں یہ تحریک والوں نے اور انہوں نے بہت بھاری تعداد میں وہاں پہ پتھر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپنے جماعت خانے کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور وہ پولیس والوں کو ٹارگٹڈ ہٹنگ کر رہے ہیں ان شیلز سے یعنی وہ جو پتھر ہیں ان سے ٹارگٹڈ ہٹنگ کر رہے ہیں جسے کافی پولیس والے بھی شدید سخمی ہوئے ہیں اور یہ ایک انفورسین انفورچنٹ انسیڈنٹ ہے جو ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہ بدنصیبی ہے کہ یہاں پہ جس کا دل کرتا ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا قانون بنا کے جو ہے وہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک مجھے پولیس سورسے سے یہ کانفرمیشن نہیں ہو رہی کہ کتنی انجریز ہیں کتنی ڈیٹس ہیں دونوں سائیڈوں پہ پولیس کے جو پی آر کا آفیس ہے وہ اس پہ خاموش ہے ابھی بھگنی سنڈے کا دینا ہے یا ان کی اپنی کوئی حکمت عملی ہے لیکن یہ ہے آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ صبح آٹھ بجے سے لہور میں چوک یتیم کھانا اور جو آرنڈ سٹرین کا پورا ایک وہ سرکٹ ہے اس کے اوپر کل ادم تنظیم تحریک لبیک والوں کا قبضہ ہے اور دونوں اطراف سے جو ہے وہ مجھے بتایا گیا کہ فائرنگ ہو رہی ہے اور شیلنگ تو میں نے دیکھی ہے یعنی ویڈیو فوٹیجز میں اور یہ لیٹس فوٹیجز ہیں آج کی اور وہاں پہ اس وقت جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور ون ون ٹو ٹو کو کال کیا جا رہا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ون ون ٹو ٹو وہاں پہ کتنے زخمیوں کو ایویکویٹ کرتی ہے کیونکہ ڈیڈ باڈیز انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تحریک لبیک والوں کا کہنا ہے کہ کثیر تعداد میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور وہ یہ تعداد نہیں بتا رہے نہ وہ کنفرم کریں جو وہ بتا رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم تتفین اب ان کی تب تک نہیں ہونے دیں گے یا کریں گے کہ جب تک فرانس کا صفیر جو ہے اس کو بھیج نہیں دیا جاتا ساتھ ہی ایک مجھے آڈیو میسج آیا اور وہ آڈیو میسج جو ہے مجھے نہیں پتا کس کا ہے لیکن کلیم یہ ہو رہا ہے کہ وہ نائب ان کے جو امیر ہیں ٹی ایل پی کے قلعدم ٹی ایل پی کے ان کی طرف سے ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کارکنان آج تیاری کریں آج رات کو ہم نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنی ہے ساتھ ہی اب بسٹی ایک اپنا ریٹورک ہے ان کا ایک اپنا اس میں نعرے بازی ہے کہ کب تک ان کی جد و جہد جو ہے وہ جاری رہنی ہے اور کب تک وہ جو ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے اور کب تک وہ نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوتی جو اصل مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک مختلف طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں جو ان کی سپورٹ میں سامنے آگئے ہیں اس میں کچھ علماء عذرات ہیں کچھ میڈیا کے ہمارے دوست ہیں کچھ مفکرین ہیں یا دانشور ہیں وہ جب ٹولیوں میں ان کی یعنی حمایت کے لیے آگئے تو اس سے اس کو تقویت مل رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کا مجھے سمجھاتا ہے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف ہیں اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں چاہتے کہ یہ چلے فائن یہ آپ کا ایک سیاسی رائٹ ہے یہ آپ کا ایک لیجٹیمیٹ رائٹ ہے کہ آپ کسی اور حکومت کو لانا چاہیں آئینی طریقے سے آپ ان کو ضرور لے کی آئیں لیکن اس کے لیے آپ ملک میں law in order situation جو ہے اس بینڈ ویگن پہ مت سوار ہوں تاکہ مزید افرہ تفریح پھیلے اس وقت سراسیمگی کا عالم ہے اور کافی علاقوں میں ابھی بھی انٹرنیٹ کی بندش ہے کل ادم ٹی ایل پی والوں کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ایک اور موبائل سوشل میڈیا ایپ جا ہے اس کو اپنے کارکنوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو استعمال کریں میں اس کا نام نہیں لے رہا کیونکہ I'm not here to promote anyone اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی واتس ایپ جو ہے وہ کئی جگہوں پر ڈاؤن ہے اور وی پی این یوز کریں اور اس پرٹیکلر ایپ کو یوز کریں کیونکہ وہ ہیک نہیں ہو سکتی یا انٹریسبل ہے بارل سیچویشن اس وقت لاہور کے گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستان میں آپ کو پتا ہے دوستوں جو اندولن ہوا تھا فرانس کے رازدود کو نکالنے کے لیے تو ہنگامہ بولوں اندولن بولوں آپ کو بھی پتا ہے میں سمجھ میں ہمارے ہوں اس کو بولوں تو گائیز اس اندولن کو پوری طرح سے میڈیا سے بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے اور یہ سوشل میڈیا جہاں پر یہ اندولن بہت تیج ہے وہاں پر سوشل میڈیا بھی بین کر دیا گیا ہے اور نیٹ بند کر دیا گیا ہے تو اس کے مطلب جو فوٹیجز ہیں وہ بہت کم آ رہے ہیں آپ کو مل جائیں گے لیکن وہ دیکھنے کے لیے اس میں دیکھنے میں ایسا آ رہا ہے کہ جو پاکستان آرمی ہیں بڑے بڑے ٹینک اور جو بہت بڑی بڑی ان کی گاڑیاں رہتی ہیں اس سے کچلا گیا ہے کئی لوگوں کو اور ان کی لاسے ابھی تک دفن نہیں کی گئی ہیں وہی پر رکھ دی گئی ہیں ان لوگوں کے دورہ اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جب تک فرانس کے رازدود کو نکالا نہیں جاتا تب تک ہم یہ لاسے دفن نہیں کریں گے اور دھراد دھرد گولیاں موٹار داگے جا رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف آپ کو بتا دیں کہ وہ لوگ ایسے سو دو سو کی آبادی میں نہیں ہیں وہ بہت بڑا نمبر ہے بہت ہیوج نمبر ہے ان کا اور بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا پر درشن کر رہے ہیں جہاں پر کم آبادی ہے وہاں پر پاکستانی فوج نے آرام سے مار مور کے نکال دے رہی ہے اور بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اس معاملے میں پاکستان نے مطلب یہاں پر ایک پرکار سے ماس کلنگ ہو گئی ہے ویسے بھی پاکستان کی آرمی کو ماس کلنگ کا بہت ایکسپیرنس ہے آپ کو پتا ہوگا بلوچستان کی تو نیادی آوادی ہی ختم کر دی وہاں پر کراچی میں تو مہاجروں کی بینڈ بجا دی اور سندھیوں کی بینڈ بجا دی پکتونستان اور سیاہوں کو تو مارا ہی جاتا ہے تو پاکستان میں ماس کلنگ کا پاکستان آرمی کو بہت ایکسپیرنس ہے تو وہ یہ اندولن ہینڈل تو کر لیں گے لیکن یہ اندولن آنے والے سمائے میں ایک دوسرے نئے پرکار کی سوچ کو جرم دے دے گا اور دیفنیٹلی پاکستان میں بہت مطلب کچھ بڑا ہونے والا اس طریقے کی سچویشن ہے آپ کو بتا دیں پاکستان جیسے ملک کو کسی اور دوسمن کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ملک دنیا کے کسی دوسرے دیس میں کوئی ایک کارٹون بن جاتا ہے اس پر نہ عرب دیس نہ کوئی امیر مسلم کنٹری کچھ ایکشن لینے کو تیار ہے نہ ان کے رازدود کو نکالنے کے لئے تیار ہے اس کی مطلب بے فالدو کی لڑائی لڑنے کے لئے پاکستان جیسا دیس ہے تو ان کو کسی دوسمن کی ضرورت نہیں ہے ان کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے جو اپنا سلیبرز پچھلے کئی سالوں سے لوگوں کو پڑھایا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے کہ ہم ہی ہیں مسلمانوں کے ٹھیکے دار یہ اور وہ جوانے بھر کی جو چیزیں انہوں نے پچھلے دوسرا پچھلے لاسٹ سیکنڈ ویڈیو تھا اس وارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تو گائز اس ٹاپک پر اس نیوز پر جو بھی اور اپ ڈیٹ ملیں گی وہ آپ کو اسی چنل پر ملیں گی حالانکہ میں وہ پروٹیسٹ والے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا ہوں گر آپ کو وہ دیکھنا ہے تو ٹیٹر میں جائیے پاکستان کا ٹرینڈنگ سیکشن کو چیک کریے کیونکہ وہ اس میں پاکستان کی جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس ٹاپک کو پوری طرح سے بلیک آؤٹ کر دیا کہ گیا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ خبر اب آنے والی نہیں ہے تو گائز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو کیا سجھاؤں کومنٹ باکس پر ضرور لکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنواد